آرٹیکل 370 کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اطلاع ہے ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ دھارہ 370 کے کیس کو ریزرف کر دیا گیا تھا اب یہ اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ اگلے مہینے میں اکتوبر کے پہلے سے دوسرے ہفتے کے بیچ میں کبھی بھی دھارہ 370 کے کیس کو لے کر جو ہے وہ ججمنٹ سامنے آ سکتی ہے حالانکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک جسٹس جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو اس لیے اس کیس کے حوالے سے جو ابزورویشنز ہیں انہیں بہت جلدی جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے دھارہ 370 کے کیس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ہیرنگز ہوئی اور حالانکہ جس طریقے سے اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ امید ہے کہ 370 کے حق میں کوئی بڑی سنوائی ہو سکتی ہے اور چیف جسٹس آف انڈیا نے شروعاتی دنوں میں سرکار کو کافی زیادہ پھٹکار لگائی ہے جس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے اگر واپسی نہیں ہو سکتی ہے لیکن دھارہ 370 کے حوالے سے کچھ بڑیا بڑا اعلان یقیناً طور کے اوپر ہو سکتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 370 کی سنوائی ہونے کے بعد کیا اب اس کی جیجمنٹ پیش ہوگی کیا دھارہ 370 کا کیس جو ہے اس کا جواب ملے گا اب اس چیز کو لے کر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی سمیں 370 کے اس کیس کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی و چندر چور جی جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کریں گے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ججمنٹ کو عوام کے پیش میں لائیں گے کیونکہ ایک لمبے عرصے سے اس تمام کیس کے اوپر جو ہے وہ لگاتار ان کی بیٹھک چل رہی تھی سنوائیاں ہو رہی تھی اور اب پچھلے کئی ہفتے سے جو ایک قانونی کاروائی ہوتی ہیں اسے مکمل کرنے کے آخری پڑاؤ پر ہیں اب وہ مکمل ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اور اس کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے دھارہ 370 کی جو ججمنٹ ہے وہ کسی بھی وقت عوام کے بیچ میں لائی جا سکتی ہے کبھی بھی اس کا جو ہے وہ اعلان کیا جا سکتا ہے اور یقیناً طور پر جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ وقت ہے اکتوبر کے دوسرے ہفتے تک کا یعنی کہ کچھ اس مہینے کے دن ہے اور اگلے مہینے کے کچھ پندرہ دن ہے تو کل ملا کے چوبیس یا پچیس دنوں میں جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے مل سکتا ہے اس میں ایک جسٹس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ رٹائر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کام چل رہا تھا اگر قانونی کاروائی مکمل ہو چکی ہے تو اعلان ہونے میں بھی کم وقت لگے گا اور اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے سرکار نے اپنی بات رکھی تھی آپ کو معلوم ہے جو ان کے سی جی تھے انہوں نے اپنی بات رکھی تھی اور اسی طریقے سے جو باقی وکیل حضرات ہیں انہوں نے اپنی بات رکھی تھی اور اب اس میں نیشنل کانفرنس و پی ڈی پی او یا باقی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی امید لگائی ہے کہ شاید ان کے حاک میں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے تو فائنلی ایک بڑے کیس کی بڑی سنوائی کا جواب جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں کبھی بھی کسی بھی سمیں ہو سکتا ہے judgment آج تک جو ہوتی وہ reserve تھی لیکن اب جو ہے وہ judgment کو کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے article 370 کا ایک بڑا twist یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ruling government کا کہنا ہے کہ یہ دفنا دیا گیا ہے اور دفنائی ہوئی چیز کو کبھی بھی جو ہے وہ تلاش کر کے نہیں نکالا جاتا ہے ایک بار اگر کسی مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو واپس کبریں نہیں کھوتے ہیں لیکن اب کیا سپریم کورٹ واقعہ میں اس بات کو جوٹھی ثابت کرے گی کیا واقعہ میں سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ آئین ساز اسیمبلی کے بینا 370 کو جس طریقے سے ہٹایا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے انکانسٹیوشنل ہے اور اس طریقے سے کسی بھی جو ہے وہ article کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیس اس چیز میں مضبوط ہے کہ اسیمبلی ڈیزولو ہو چکی تھی یہاں پہ جمعہ کشمیر آئین ساز اسیمبلی نہیں تھی بینا آئین ساز اسیمبلی کی سفارشات کے آپ article 370 کو نہیں ہٹا سکتے ہیں تو محترم کیا واقعہ میں دھارہ 370 کے کیس کو لے کر بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اور جو یہ فیصلہ ہے کیا یہ اپوزیشن کے حق میں ہونے جا رہا ہے اسی چیز کو ہم سب لوگ بھی پورے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور آپ سب لوگ بھی اپنی رائے ضرور دیں